آپ کو مسئلہ کیا ہے فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ کیا ہے مجھ سے مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہے میں نے ابھی میرے گھر میں وہ کتابیں پڑھی ہیں ابھی تو میں سکون جاتا تھا تو یہاں پہ جو قید عاظم کے اوپر میں ایک کتاب پڑھ بیٹھا فیفٹی فائیو میں لاسٹ ڈیز آف قید عاظم قید عاظم کے آخری ایام وہ لکھی تھی کرنللیل آئی بخش نے وہ زیارت میں وہ موالیج تھا قید عاظم کا دو چیزیں انہوں نے لکھی کہ یہاں قید عاظم کے صحت کے لئے کوئی سہولتیں نہیں ہیں نہ کوئی آسپیٹرل ہے نہ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے کوئی نونڈ ڈاکٹر ہو یہ قید عاظم کو یہاں قید کر کے انہوں نے پاکستان کے معاملات چلانے سے الگ کیا اور پھر یہی وہ فوت ہو گیا پھر اس وقت عیوب خان کے بارے میں قید عاظم نے کہا تھا کہ اس کا اس کو بیج دو پاکستان تو قید عاظم مر گئے عیوب خان کو ٹرانسفر نہیں کرا سکے تھے یہ جب اتنے ہاں زور چھوڑ اور انٹر ویفرینس اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی تو میرا ایک چھوٹا سا ذہن تھا لنہ سا ذہن تھا کہ قید عاظم کی بہن الیکشن لڑنے آئی یہاں ہمارے الکیمی بھی آئی تو وہ عیوب خان نے کہا یہ ملکی غطار ہے بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ وہ ملکی غطار ہے اور اس بیچاری کو یہاں پہ ایک بلکل سنسان علاقے سے گزارا عیوب خان ملتان شہر سے بہاور پرزا ہر بڑے شہر کے اندر اس کے انتظامات کیے گئے تو یہ جب میں نے کہا کہ جب سارے اخبار بھی لکھتے تھے پڑھتے تھے ہمارے گھرانہ صاحب پڑھا لکھا تو اس کے ساتھ مجھے بھی 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 آپ کے ننے ذہن میں یہ چند باتیں بیٹھ گئیں وہ بیٹھ ہی اور وہ نکلتی نہیں ہے اور بھی یا تو آج بھی نکل جائیں اگر وہ اس ساتھ سے نکل جائیں تو پھر یہ باتیں بھی نکل جائیں گی یہ بھی نکل جائیں گی آپ نے کبھی خود بیٹھ کے اکیلے غور کیا کہ یار میں کوئی ان کی بلا وجہ مخالفت تو نہیں کر رہا یا میرے اندر کوئی غصہ تو نہیں ہے یا میرا جو ذہن بن گئے کبھی اپنے اوپر غور کیا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے دس ہزار مرتبہ سوچتا ہوں کہ یار میں تو غلط نہیں ہوں کہیں پہ دس ہزار مرتبہ سوچتا ہوں اور جب میں جیل میں تھا چھ سال کے لیے ہر قدم پہ میں کہتا تھا کہ کہیں میں آخر یہ سب کے سب نے مجھے جیل میں ڈالا ایوب خان نے ڈالا یایہ خان نے ڈالا بھٹو صاحب نے ڈالا حتی کہ زیوراک نے میرے رشتہ داروں کو جیل میں ڈالا پھر مہتمہ پہ نظیر آئی انہوں نے ہمارے پوری کیسز بنائے پھر نواز شیف شباز شیف کی آپ کو بتا چکا ہوں پھر تمام لوگوں نے یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے میں ہی سہی ہوں ضرور یہ میں ہی سہی ہوں کوئی اپنے اکل کا علاج تو کروں غلط بھی ہو سکتا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ سے بھی بڑھ کے زیادتیاں کر رہے ہیں انٹرفیر کر رہے ہیں چیزوں کے اندر تو پھر میں کہتا ہوں نہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اور جو اس کے قریب تر بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا موسیقی 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 موسیقی